اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی و سحابہی وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی و سحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العظیم آج ہم سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بان جاتا ہے تو جس طرح سکا اور حقیقی بھائی اپنے بھائی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کے گھر کا اس کے بچوں کا اس کی عزت کا اس کی عبرو کا تو وہ اسی طرح فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتے داری نہیں ہے آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن اس کے بھی مال و جان کا اس کے کھانے پینے کا اس کے کپڑوں کا اس کے عزت کا سارا ذمہ وہ بھی آپ کے ہی ہے یہ بس ایک اخلاقی تعلیم ہے آپ کے اوپر فرض تو نہیں ہے لیکن جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں شاید ایسی کوئی مثال ہم نہ دکھا سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب صحابہ اکرام حجرت کر کے تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کو ایک مقامی صحابی جسے ہم انصار کہتے ہیں جنہوں نے مدد کی تھی ان کا بھائی بنا دیا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں جب بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو بڑی دیر تک انسان اس کا لمس سہر محسوس کرتا رہتا ہے حرد ابترمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی صحابی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مال سے نوازا تھا لیکن جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ظاہر ہے سب کچھ ختم ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعید کا بھائی قرار دیا وہ جو دو دو لوگوں کا رشتہ آپس میں قیم کیا تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھائی کو ابترمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے کہا کہ دیکھئے آپ میرے بھائی بن گئے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے حقیقی بھائی تو نہیں تھے لیکن کہا کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں میرے بھائی بن گئے ہیں اب آپ میرے مال میں سے بھی آدھا حصہ میں آپ کو دوں گا اور اپنے گھر کا آدھا حصہ بھی آپ کو دوں گا اپنے گھر کے سمان کا آدھا حصہ بھی دوں گا بلکہ اتنا بڑا عصار کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی حضرت سعید نے ابترمان بن عوف سے کہا کہ دیکھئے میری دو بیویاں ہیں ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور وہ جب عدد گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لینا آپ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ دین اسلام ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مدد کے لیے کتنی ترغیب اور توجہ دیلاتا ہے آج ہمارے رشتہ داروں میں دوسرے تو دور کی بات ہے ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے مامو ہیں ہمارے چچا ہیں ہمارے کزنز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو غریب ہے جو لاچار ہے جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے جن کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں جن کے بچے اس وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم رشتہ داروں سے بھی آگے بڑھ کر رشتہ داروں کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں رشتہ داروں میں اگر ایسا معاملہ ہے وہ تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر لیکن فرمایا اس سے بھی بڑھ کر آگے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسی صورت میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو اس کی عزت کے اس کی جان کے اس کے مال کے اس کے بچوں کی کفالت کے آپ ذمہ دار ہے تو سیرت کے اس پیغام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس سماج کا ہمارے معاشرے کا اس کے ساتھ کتنا گہرا اور بڑا تعلق ہے کہ جب ایک مسلمان قربانی کرتے ہوئے احسار کرتے ہوئے اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی خیرخواہی میں لگ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی خیرخواہی میں لگ جاتا ہے جب وہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے بھائی کے کام میں جب تک لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کی مدد کو لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا اللہ ہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلی ہی واس حابی ہی وسلم محمد وعلا